بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل ناظرین تین چار بڑی اہم خبریں اور اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملات کے پہلے جو خبریں ان میں سب سے پہلے افسوسناک خبر پشاور جو آپ کو پتا ہے بھام دھماکہ ہوا اس میں امام بارگاہ میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامک سٹیٹ نے لے لیا آئیس 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 اچھا یہ شام اور عراق کا ایک گروپ ہے اور ایک ہے آئیس اس خراسان والوگی جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ دیزارہ ذہن میں رکھیے گئے دونوں میں بڑا فرق ہے اسلامیک سٹیٹ عراق اور شام کی جو ہے انہوں نے جو کہ افغانستان میں تو اس میں 58 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں تقریباً دو سو سے زیادہ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عفیت دے اور مرنے والوں کو اپنی جنت فردوس میں جگہ دے لیکن اس میں کچھ رونگٹے کھڑے کر دینے والے میں حقائق آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرے خبر جو امریکہ میں نیا سفیر پاکستان میں تائنات ہوا تین سال کے بعد اچانک ان کی کیا تاریخ ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیوں لگائے گے پھر ایف ایٹی ایف میں سب سے اہم معاملہ گری لسٹ اس میں پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رکھا گیا اور آخر میں اسٹریلیا کا جو دورہ ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش دوبارہ ناگام ہوئی لیکن اس سے بہت زیادہ پاکستان کے لوگوں کی تعریف تفرقے کی آگ میں جلنے کی بجائے دھماکے کے فوراں بعد پاکستان کی غیور عوام نے اس تمام ریجیکٹ کر دیئے سارے فسادات ہوا میں اڑا دیئے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے سم نے زخمیوں کو خون عطیہ دینے والوں کا حجوم جمع ہو گیا اور اس میں کوئی شیعہ سننی کا فرق نہیں تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ایک دوسرے کو خون دے رہے تھے زخمیوں کو یہ ہے اسلام اور یہ ہے پاکستان اور یہی بڑا اہم معاملہ ہے کہ خود کو فوراں اپنے تفرقہ بازی سے علاق کر کے ایک عمد ہونے کا ثبوت دیا بہت خوبصورت جذبہ ٹھیک ہے ہمارے پر مشکل آئی مسیبت آئی لاشیں اٹھائیں لیکن اللہ انشاءاللہ اس کا درجات پلند کرے جو خودکش حملہ آئے افغانستان سے آیا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کسی کو پتہ نہیں لگا لیکن ویڈیو نظر آئی کہ کس طرح فائرنگ کر کے اس نے پہلے دو جوانوں کو شہید کیا راستے میں پھر سہن میں آکھ اس نے اڑا دیا افغان جو سپوکس پرسن زبیلہ مجاہد انہوں نے اس کے افغان ہونے کی بات نہیں سنی لیکن ساری باتیں اپنی جگہ ایک اہم معاملہ ہے جو لوگ سوالات اب پوچھتے ہیں وہ یہ کہ سیکیورٹی فورسز کو بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے حالات بدل گئے ہیں اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے نہ ہی وہاں بھارت کے وہ ساٹھ کونسل خانے موجود ہیں تو یہ سائٹ تو بڑی زیادہ محفوظ ہو جانا چاہیے تھی لوگ پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں دشتگردوں کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا ظاہر ہے ان کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا لیکن پھر یہ ہر دفعہ ایک ہی مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ ان کے ہمدرد اور سہولتکار کیوں نکلتے ہیں ایک ہی مائنڈ سیٹ یہ بندہ جو خود کا جیکٹ تھا یہ افغانستان سے پہن کر تو پشاور آیا نہیں یہ کسی جگہ رات کو رکا ضرور ہوگا اس نے سٹیک کیا ہوگا اب کس شخص نے اسے اپنے پاس رکھا اس کے انتظام کیا کھانا کھلوایا باقی اس کے جو معاملاتیں وہ تہہ کیے اسے ٹارگٹ والی جگہ تک مطلب لے کر جانا اور پھر اس کو وہاں جا کر ریکی کر کے بتایا کہ کس وقت تم نے کرنا ہے یہ پورا ایک پورا آپ کو پتا ہے سسٹیمیٹک ویسے لوگ کام کرتے ہیں پیسے اس کو جیکٹ اس کو دوسرے ایک آپ دیس سے اٹھ کر ایک آم آدمی کے بھیس میں چل کر آ جاتے ہیں تو پھر یہاں آ کر آپ حیران رہ جائیں کہ بچنے کے چانسز ان کے نوے فیصد ہے بچ جاتے نکل آتے ہیں لیکن ان کو لوکل سہولتکاری کی وجہ سے وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جس کو سن کر آپ کی ہوش اٹھ جائے آپ کے یہ معاملات ہمارے سیکیورٹی جنسیز کو دیکھنا ہوں گے بلکہ ان کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا یہ دھائی سو خاندان آپ کو پتا ہجڑ گئے ہیں اور اس میں ہمارے عدل کا بھی بڑا ہاتھ ہے انصاف کا جسٹس فکار سیٹھ مرہوم دو سو سے زیادہ مجرمان کو جنہیں فوجی عدالتوں نے سزا دی انہیں رہا کر گئے پھر ظاہر ان کے ہاتھ تو مضبوط ہوں گے آپ دیکھیں ایران میں دو ہزار دس میں بی ایل اے کا آخری حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نہیں انہیں دیا بارہ سال ہو گئے اللہ نہ کرے ہو ہماری تو دعا ہے امریکہ میں آپ دیکھ لیں نو گیانہ کے بعد انہوں نے کوئی حملہ نہیں انہیں دیا برطانیہ میں ساتھ ساتھ کے بعد انہوں نے کوئی بڑا حملہ انہیں نہیں دیا اس کے علاوہ تمام ممالک میں دیکھ لیں لیکن ہمارے حصول اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں کہ سیکیورٹی فورسز ہماری ایجنسیاں پاک فوج بہترین کام کرنے انہوں نے بہت بڑے بڑے حملے ایسے روک لیے جو اللہ نہ کرے ایک عدہ بھی نکل جاتا تو بڑی طبائی ہو جانی تھی لیکن اب خلطی کی گنجائش نہیں ہے اب ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بڑا ہو چکے گیم اپ بڑے لیول پہ چلے گئے امریکہ نے بڑے کھلالی میدان میں اتار دی اور اس کے دیکھیں جو موجودہ بھی یہ کھلالی اس نے میدان میں اتارا مختلف زبانوں کا ماہر مختلف ممالک میں کام کر چکے چلیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں سفیر عام طور پر مختلف زبانیں سیکھ لیتے ہیں لیکن امریکی کا عربی بولا بڑی فلونٹ نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے مختلف ممالک میں کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ایسے ممالک میں جہاں حکومتیں بھی بدلیں جہاں فسادات بھی ہوں وہاں اپوزیشن بھی بدلیں چار چار پارٹیاں ملک دشمن اسلام دشمن وہاں پر کامیابی سے معاملات سیٹل ہوتے رہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ یہ کہ ان کا تعلق خفیہ ایجنسی سی آئی اے سے ہے جہاں پر انہیں بقاعدہ طور پر خاص طور پر تربیت دی جاتی ہے اسی لئے دیکھیں انہوں نے آتے ساتھ اپنی ملاقاتیں اپنے افسروں کی ملاقاتیں کروانا شروع کر دیئے پوزیشن سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اور بھی معاملات ان کے سامنے آنا شروع ہو جائیں کچھ سامنے کچھ پسے پردہ اور حالات بھی بدلنا شروع ہوں گے لیکن یہاں پر آپ کے ایجنسیوں کا یہ آئی ایس آئی نمبر ون ایجنسی ہے اس کا کام ہے اب تیسری ایک بڑی ایم بات ایف ایٹی ایف کی لسٹ میں جو نام آیا اب دیکھیں وہاں پر بھی منی لانڈرنگ میں جو ملوث پاکستانی رینم آیا ان کے خلاف انویسٹیگیشن پروسیکیوشن دو چیزیں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن یہ شرط پوری نہیں ہوئی فنانشل سسٹم کی پاکستان کا نام انہوں نے گریلسٹ میں رکھا چونتیس میں سے بتیس پوائنٹ پورے کر دیئے لیکن نام پھر بھی نہیں نکلا گریلسٹ سے اور کہا جائے رہے جی کہ آپ کے فنانشل سسٹم میں جو ہے وہ خامیاں ہیں جو کمیاں ہیں اسے پوری کریں اب کمی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے یہ لگے ہوئے اعتراضات ہیں اب دوہزار بائیسہ آگئے سابق حکومتوں نے ظاہر کوئیکشن نہیں لیا جن کی ذمہ داری تھی پوری لسٹ میں بنوانے میں تقریبا اب آپ دیکھ لیں کہ منی لانڈرنگ میں نام کس کا ہے آل شریف سے لے کر آل زرداری سے لے کر اپوزیشن کے بڑے بڑے نام کچھ جرنیلوں کے نام بھی ہیں کچھ ججز کے نام بھی ہیں کچھ صافیوں کے بھی کچھ بزنس پارٹنرز کے بھی ہیں اب لیکن انہیں بچایا جا رہا ہے دیکھیں انہیں بچایا جا رہا ہے منی لانڈرنگ کے ان کیسیز میں ان کو بچایا قانون ایسا بہلا تو پھنس جائیں گے سارے انہیں بچانے کے لیے اس گریل لسٹ سے اگر پاکستان کو آپ نے نکلوانا ہے تو انہیں آپ کو جو منی لانڈرنگ کے چلنے والے کیسیز ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے چاہنے والوں کو اپنا ہاتھ ہوں اور روکنا پڑے گا انہیں بچانے کی کوشش نہ کریں اس سے باز آجائیں کیونکہ اس کی بڑا یہ ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اگر مل کر ان منی لانڈرنگ کے خلاف کو فیصلہ نہیں ہونے دیری عدالتی دیکھیں کنوکشنز نہیں ہو رہی سزائیں نہیں ہو رہی تو آپ گریل لسٹ میں ہی رہیں گے ان کو قانون کے کٹیرے میں رہنے دیں یہ کچھ مہینے پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں یہ سزائیں ہونے دیں اگر یہ باہر جلسے جلوس اگر نہ کر پائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے یہاں دیکھیں دوبارہ دشتگردی پھیلنے کا افراہ تفریح پھیلنے کا ملک کو سرمایہ کاری روکنے کا سارے مسائل شروع ہو رہے ہیں اور چین اور روس کی کمپنیاں اتنی مشکل سے راضی ہوئیں یہاں پر آنے کے لیے اب دیکھیں پنجاب میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں ابھی امریکی کونسل جنرل ویلیم اکین مکھانکل کی یہ بھی بڑی اہم ہے دورہ روس میں بھی اس پر بات چیت ہو رہی ہے تو یہ ساری باتیں دیکھیں ہمیں ساری سمجھنی پڑیں گے ان تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا اگر آپ نے اپنی ایمپورٹ کو اپنی ایکسپورٹ کو اپنی ایکانومی کو اپنی جی ڈی بی کو بڑھانا ہے اپنے ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے تو پھر آپ کو اس پر بڑا فوکس کرنا ہوگا ایف ای ٹی ایف پر اس میں سے نام نکلوانا ہوگا کہ یہ نو یہ سب کچھ آپس میں دیکھیں مکس ہو جائے یہاں پر ایک طرف آپ کو پتہ ہے ملک میں جو ہماری حمدوں کو نے لڑائی بڑے تین محاضوں پر شروع کر دی ہے بیک وقت تو اب ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے اب ہمیں ٹاف ٹائم دینے کے ارادہ کر لیا گیا ہے لیکن جس طرح الحمدللہ کو ہم آگ و خون کا دریاء عبور کر کے دہشت گردی کی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی لہر کو روک چکی ہے یہ بزدلانہ کاروائیاں انشاءاللہ ہم کاؤنٹر کر لیں گے لیکن جس طرح قوم متحد ہوئی پشاور ریڈنگ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے باہر کوئی فرقہ کوئی وہ نہیں تھا یہ بڑے خوشی کی بات ہے اور یہی پاکستان اور اسلام ہو چاہیے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ